مہنگائی سے ستائی عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف حکومت نے عوام پر پیٹرل بومگ گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ نئی قیمت 98 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا قیمت 117 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج تبدیلی سرکار نے عوام کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا شہری بھی پھٹ پڑے سوچیں گے جو غریب ہوگا یہاں پہ تو سارے ایلیٹ کلاس کے سن کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ کم سوچیں گے غریب کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے سوائے ٹوپی ڈرامے کے حکومت ہو شبہ اضافہ واپس لیں اضافے کے آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے عمران خان کے ہاتھ کیوں نہیں شہباز شریف کا ٹویٹ مسلم ڈرامے کے اضافے کے خلاف پنچھا بسندی میں قراردار بھی جمع کراتے ہیں مہنگائی میں پسی عوام کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل سبزیوں کے نرخ بھی آسمانوں پر کریلے ایک سو ستہ روپے ٹیمارٹر ایک سو ساٹھ روپے کلو بکھنے لگا گو بھی پینتیس روپے فی کلو مکرر بروائلر مرگی کا گوشت تین روپے مہنگا فی کلو دو سو پینتیس روپے ہو گیا مہنگائی کے اثرات سراپا مارکٹ میں بھی پہنچ گئے سونے کی قیمت ملکی بلند ترین سطح سے تجاوز کر گئی چاو بیس کے رات سونے کی قیمت اکھتر ہسار روپے ہو گئی شہر ایک بار پھر احتجاج کی ضد میں پی پروٹیکشن اور ترقی دینے کا مطالبہ حکومت غیر سنجیدہ اسادزہ مزید رنجیدہ پڑھائیں گے نہ گھر جائیں گے اسادزہ ڈٹ گئے کلاسز کا مکمل بائیکارٹ کر دیا تدریسی عمل ٹھپ چیرنگ کراس پر دھرنا ساتھوے روز میں جاری پکی نوکی دو ملازمتوں کے لیے کوٹا بڑھاؤ بینائی سے محروم افراد بھی پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی احتجاج کے باعث مول روڈ سمیت دیگر اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا برث اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے نام پر موبیانہ کرپشن یونین کاؤنسل کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھوں روپے لینے کا انکشاف پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکڑوں سرٹیفکیٹ دلتوا کا شکار محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران نے ملبہ بلدیاتی نمائندوں پر ڈال دیا دنیا بدلتا ہوا پاکستان دیکھ رہی ہے ملک تیزی سے کامیابی کی جان اب گامزن ہے عمران خان کا نئے پاکستان کا ویجن جلد کامیاب ہوگا ہم نے ہمیشہ مصبت کردار کو اہمیت دی پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی کے کومیوکیشن سے خطاب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اوپوزیشن کے بڑھوں نے سر جوڑ لیے مارڈل ٹاؤن میں اوپوزیشن کی مشتر کا اہم بیٹھے کاج ہوگی شہباز شریف فرشید شاہ ایم ایم اے کے مولانا عصد الرحمان شریک ہوگے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر بھی اور ہوگا ساپ پہنی کمپنی کرپشن کیس کی سامات سورہ اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے راجہ کمر السلام سمیت دیگر ملزیمان عدالت پیش ملزیمان نے قومی خزانے کا کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا عدالت عدالت کا ملزیمان کو ریپرنس کی کوپیاں فراہم کرنے کا حکوم دے دیا گیا صدیق ٹریٹ سینٹر میں شارٹ سرکٹ کے باعث ساتھ ازدگی آگ تھرڈ فلور میں موجود کال سینٹر میں لگی آفیس میں موجود اللاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راک ریسکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروایاں آگ پر کابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری اور وزیراعلا پنجاب کے والی دن تکال کر گئے سرطار فتح محمد بزدار رل کے آرزہ میں مقتلہ تھے فتح محمد بزدار تین بار ایم پی اے رہ چکے مرہوم کی نماز جنازہ آبائی لاکے تونسہ شریف میں آدھا کی جائے گی